اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں آج کے سوڑیوں میں ہم قدب الواسلین زبدت العارفین حضرت سیدنا خاجہ امیر عبالعلا بانی سلسلے عبالعلا یا نقشبندیا کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آنے کی صورت میں آپ یہ سوڑیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے قدب الواسلین حضرت سیدنا خاجہ امیر عبالعلا رحمہ اللہ علیہ سلسلے عبالعلا یا نقشبندیا کی امام کہلائے جاتے ہیں ایک ایسا روحانی اویسی سلسلہ ہے جس میں دریائے فیض نقشبندیا و دریائے فیض چشتیا موجزن ہے اس لئے اس طریقے کو مجمع البحرین بھی کہا جاتا ہے تاریخ تصوف کے مطابق سیدنا سرکار خاجہ امیر عبالعلا قدسوس روحو کو بلا واسطہ حضرت علی کرم اللہ و جہل کریم سے فیض پہنچا تھا اس لئے آپ کو ایسا علی مرتضوی بھی کہا جاتا ہے حضرت خاجہ امیر عبالعلا قدسوس روحو کا سن ولادت نو سو نبے ہجری ہے آپ کے والد کا نام سید ابو وفا تھا آپ کے خاندان نے اکبر بادشاہ کے دور اختیار میں سمرخند سے ہجرت کر کے فتح پر سکری میں سکونت اختیار کی تھی دربار اکبری سے آپ کے دادا حضرت عبیر عبدالسلام رحمہ اللہ علیہ کو وظیفہ بھی مقرر تھا ابھی آپ کمسن ہی تھے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا پھر آپ کے دادا نے آپ کی کفالت فرمائی آپ کے دادا کے وصال کے بعد آپ کی کفالت آپ کے نانا حضرت خاجہ محمد فیض رحمہ اللہ علیہ نے فرمائی جو ہندوستان کے زلہ براؤدان میں نظامت کے اہدے پر فائز تھے آپ نے اپنے نانا کے نگرانی میں تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، صرف و نو وغیرہ میں اعلیٰ قابلیت حاصل کیا اور فارس زبان پر عبور حاصل کیا ابھی جملہ علم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کے نانا کا بھی وصال ہو گیا جو ایک محمد شہید ہو گئے تھے راجہ مان سنگھ حضرت خاجہ امیر عبدالعولہ علیہ رحمت زوان کی علمی و انتظامی قابلیت کا اعتراف کرتا تھا اس نے اس لئے آپ کے نانا کی جگہ آپ کا تقرر کر دیا آپ بخوبی دیتے رہے آپ دن میں فرائض منصبی کے انجام دہی اور رات میں عبارت میں گزار دیا کرتے تھے ایک رات خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ سے مشرف ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اب اس دنیا کو چھوڑ دو اس خواب کے بعد آپ کو دنیا سے نفرت ہو گئی اور آپ نے نظامت کے اہدے سے سبک دوش ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا اور خاصی شاہی مشکلات کے بعد آپ نے اس اہدے سے مستحقی ہو گئے استفادے دیا حضرت خاجہ امیر عبالعلا علیہ رحمت رضوان اپنے مال و مطار راہ حق میں خیرات کیا اور عبادت و ریاضت ذکر و مراقبہ مجاہدات میں مشغول ہو گئے ایک دن آپ مشغول مراقبات تھے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بس صورت مثالی تشریف لائے آپ سے فرمایا کہ تمہارا حصہ جو خاجہ میندین اجمیری کے پاس ہے جاؤ اور ان سے اپنا حصہ پاؤ حضرت خاجہ امیر عبالعلا علیہ رحمت رضوان حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اجمیر شریف روانہ ہوئے اور خاجہ میندین اجمیری رحمت اللہ عنہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے دوران حاضری حضرت خاجہ گریب نواز مندین چشتی حسن سنجیری رحمت اللہ عنہ سے آپ کی بالمشافہ بصورت مثالی ملاقات ہوئی اور حضرت خاجہ مندین چشتی حسن سنجیری رحمت اللہ عنہ نے آپ کی جانب خصوصی توجہ مبزول فرمائی اور سلسلے عبالعلاعیہ میں اس توجہ کو توجہ ایڈی کہا جاتا ہے حضرت خاجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ کے دیار پر آپ کئی روز تک اعتقاف کیے ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت خاجہ امیر عبالعلاع علیہ الرحمہ حضرت خاجہ گریب نواز کے مزار اخدس کا تواف کر رہے تھے کہ خاجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ بصورت مثالی جلواغر ہوئے اور ایک سرخ رنگ کی چیز جو تسبیح کے دانے کے برابر تھی اپنی مٹی میں بند کر کے آپ کے دہنے مبارک میں داخل کی موں میں اس تبرک کے ڈالتے ہی آپ کا قلب روشن ہو گیا اور جملہ حجابات اٹھ گئے حضرت خاجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا اس دور میں سید زادے اور خاجہ زادے بہت ہیں مگر مشیعت الہی نے تم کو انتخاب کیا ہے اور اس نعمت سے تمہیں ممتاز فرمایا ہے جو سو سال یا پانس سال بعد کسی بندے کو خاص انعایات ہوتی ہیں حضرت خاجہ گریب نواز علیہ الرحمت الرزوان نے حضرت خاجہ امیر عبالعلا رضی اللہ عنہ سے فرمایا بابا ہماری تمام عمر کی کمائی یہ ایک چیز تھی جو ہم نے تم کو دے دی اب تم اس پر نگاہ رکھنا یہاں سے جو لینا تھا وہ تو تم نے لے لیا اب مرتبہ فضلت تم کو اپنے چچا بزرگوار حضرت خاجہ امیر عبداللہ سے ملے گا ان سے بیعت کرو اور حضرت خاجہ امیر عبدالعلا قدوس سے رہوں نے حضرت خاجہ گریب نواز سے عرض کی مجھے سارا فیض آپ سے پہنچا ہے اور ہمارے چچا محترم طریقے نقش بندیہ میں ہیں وہ مجھے سماع کی اجازت نہیں دیں گے جس پر حضرت خاجہ گریب نواز رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا وہ تمہیں سماع کی اجازت دیں گے اور سنسل نقش بندیہ میں تم سے سماع جاری ہوگا حضرت خاجہ خاجگان خاجہ مندین چشتی حسن سنجری کے حکم کے مطابق آپ اجمیر شریف سے آگرہ تشریف لائے اور حضرت خاجہ امیر عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرس پر باید کرنے کی سعادت حاصل کی حضرت خاجہ امیر عبداللہ نے آپ کو سلسل نقش بندیہ میں داخل فرمایا اور بہ سہولت تمام منازل سلوک و مقامات تئے کروانے کے بعد خرق خلافت سے سرفراز فرمایا آپ کو سلسل علیہ کے تبرکات مقدسہ سے بھی تفیص فرمایا اور اپنی صحابزادی سے عقد بھی کر دیا حضرت خاجہ امیر عبداللہ قدس سے رہو کا سلسل طریقت پانچ واسطوں بشمول حضرت خاجہ یعقوب شرخی سے ہوتا فوا حضرت خاجہ خاجگان خاجہ بہاودین نقش بند بخاری نقش بندی سے ملتا ہے آپ کے شیخ طریقت حضرت سیدہ امیر عبداللہ نقش بندی احراری ایک با خدا شیخ طریقت اور قدب وقت تھے ایک موقع پر آپ نے حضرت خاجہ امیر عبداللہ قدس سے رہو سے فرمایا اے عبداللہ جو کچھ تمہیں ملنا تھا وہ حضرت خاجہ اجمیری کی بارگاہ سے تمہیں مل چکا ہے اب تمہیں سماک کی اجازت بھی ہے کیونکہ یہ بھی الہی جذبات کی موجب پیدائش و افضائش ہے مگر سلسلے نقش بندیہ کے ازگار و اشکال سے غافل نہیں رہنا چاہیے آپ کو حضرت امیر عبداللہ نقش بندی احراری نے اپنے حیات ہی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اپنے پیرو مرشد کے وسال کے بعد آپ ان کی مسندت رشت و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے سلسلے عبداللہ ایہ میں تعلیم و تلقین و فیضان جذبات الہیہ سے لوگوں کو مشرف کیا جاتا ہے اس سلسلے میں خاص قیفیت عبداللہ ایہ ہے جسے توجہ اینی کہا جاتا ہے توجہ دیتے ہی سالک جذبات الہیہ سے معمور ہو جاتا ہے اور اپنی خودی کو درگزر کر کے با خدا ہو جاتا ہے حضرت خاجہ امیر عبداللہ نقشبندی رحمہ ملالی کا وسال نو سفر سن ایک ہزار ایک سٹھ ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار شریف آگرہ میں ہے رسالہ فنا و بقا آپ کے ایک علمی یادگار ہے آپ کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے صاحب زادے حضرت امیر نوراللہ آپ کی جانشین اور سجادہ نشین مقرر ہوئے حضرت خاجہ محمدی عرف فولاد حضرت ملہ ولی محمد حضرت لارد خان حضرت میر سید کالپوی اور حضرت سید دوست محمد برحان پوری کا شمار اور حضرت سید دوست محمد برحان پوری کا شمار آپ کے مختدر اور مشہور خلفہ میں ہوتا ہے ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم